ملیٹری حراست شرکت کا امکان سپیکر آیا سادک نے دس عراقین کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر رکھے ہیں شیر افضل مروت، آمیر ڈوگر، احمد چٹھا، زین قریشی، شیخ وقاس، زبیر خان، اویس، حیدر جکھر، نسیم شاہ، آہد شاہ، یوسف خان شامل این اے ایک سو اکہتر رحمیہ خان میں زمنی الیکشن پالنگ کا عمل جاری تین سو ایک پالنگ سٹیشنز پر دھائی ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار تائیونار، پیپس پارٹی کے مخدوم تاہی رشید الدین اور پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع نشیست ممتاس مصطفیٰ کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی شرعہ سود کم ہوگی یا نہیں سٹیٹ بینک کی مونیٹری پولیسی کمیٹی فیصلہ آج کرے گی سمایہ کاروں کو شرعہ سود میں دو فیصد تک کمی کی امی موجودہ شرعہ سود ساڑھے انیس فیصد ہے بودر مہنگائی کی شرعہ چونتیس ماہ کی کم ترین سطح تک آگئی اگس میں مہنگائی کی شرعہ نو آشاریا چھے چار فیصد رہی گزشتہ سال اگس میں مہنگائی کی شرعہ ستائیس آشاریا تین آرٹھ فیصد تھی ہم بھی سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں وزیراعلا خیبر پکتوخوا کہتے ہیں جزا اور سزا کا منصفانہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے بار بار آئین شکنی کی گئی دو قانون دو نظام اور دو پاکستان نہیں چل سکتے پاکستان کا شہری اور آزاد انسان ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور آواز بھی اونچی کروں گا لہجہ نرم ہو یا سک سوچ اور نظریہ کوئی قیت نہیں کر سکتا سر کٹوالوں گا لیکن جھونکا مشیر اطلاعات خیبر پکتوخوا کی وزیراعلا علی امین گنڈاپور کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی تصدیق بیرسٹر سیف نے کہا پیر کی رات ملاقات کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے خود رابطہ کیا صبح کی سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی حالات پر بات ہوئی نہیں سمجھتا کہ بانی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ختم کرنے کا اشارہ علی امین کی طرف ہوگا تقریروں سے اسٹیبلشمنٹ سے تناؤں بڑھنے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا وفاقی حکومت یہی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں تناؤں بڑھے وزیراعظم تھے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفت کے ہمراہ ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت وزیراعظم نے کہا پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہیں ملکی مرشد کی استحکام کے لیے حکومت کا ہر قدم پر ساتھ دیا شہباز شریک نے بلاول بھٹو کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز کو سراہا پیپلز پارٹی نے ملکی مرشد کے استحکام کے لیے حکومتی معاشی پالیسیز کی تعریف کی قومی اسمبلی کے قوائد و زبابد اور ایوان کی کاروائی مؤثر انداز میں چلانے کے لیے اٹھارہ رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی اقدامات کا جائزہ لے گی حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن عراقین بھی خصوصی کمیٹی میں شامل حساق دار خاجہ آصیف خرشید شاہ نوید کمر خالد مقبول صدیقی امین الحق چوتری سالک عبدالعلم خان اجاز الحق خالد مکسی شامل اپوزیشن کی جانب سے صاحب زادہ حامد رضا گوہر خان شاہدہ بیگم اکتر مینگل حمید حسین اور محمود خان اچکزئی کمیٹی کا حصہ قومی اسمبلی سیکیٹری ایٹ نے بازابتہ مراسلہ جاری کر دیا مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر ترمیم نہیں آئی گی وفاقی وزیر رانہ تنویر کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کہا یقین ہے مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت کو وارڈ دیں گے جنگ ستمبر کے ہیرو میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کا 69 یوم شہادت گجرات میں میجر عزیز بھٹی کے مزار پر پروکار تقریب میجر جنرل محمد شمریز نے فاتح خانی کی پھولوں کی چادر چڑھائی چاکو چوبن دستے کی سلامی جیمن جوائن چیف سرویسز چیفز اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت آئی ایس پی آر نے کہا میجر عزیز بھٹی جررت اور بہادری کا روشن نشان ہے ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کراچی شاہ فیصل قولونی میں رہائشی عمارت میں خوفناک آگ ایک شخص جھولت کر جانبہت دستے زائد موٹر سائیکلیں جل گئیں آگ رہائشی عمارت کی نیچے پیٹرل اور ٹائروں کی دکان سے پھیلی ریسکیو او فائی بریگیٹ نے شولو پر کابو پا لیا جیک باباد کے گوٹ علا بخش جکھرانی میں پولیو ورکر سے مبینہ زیادتی ملزم نے اسلحے کے زور پر ورکر کو زیادتی کا نشانہ بنایا میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہوگی وزیراعلا سن کا نوٹس ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم ویپبلیکن صداتی امیدوار ڈانلڈ ٹرم کا کملہ حیریس کے ساتھ مباحثہ جیتنے کا دعوی کملہ حیریس کے ساتھ مباحثہ جیتنے کا دعویٰ پنسلوانیہ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کملہ حیریس کے ساتھ مباحثہ زبردست رہا میں نے بحث جیت لی ہے دوبارہ کی ضرورت نہیں رہی ہانے والا دوسری بار میچ چاہتا ہے اور چیمپئنز ون ڈے کا میلہ آسی سے جگہ اکباس ٹیڈیم فیصلہ بات میں مقابلوں کا آغاز مارک ہورس اور پینثرز کے درمیان پہلا میچ آج دو پہت تین بجے شروع ہوگا